السلام علیکم علیکم السلام اچھا بابا جی یہ بتائیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو بلقیس نے چند تجویزیں بھیجی تھی وہ کیا ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا بھائی چند تجویزیں یہ بھیجی تھی ایک بوڑی عورت سے ایک بوڑی عورت تھی اس کے پاس بلقیس کے پاس اس نے مشورہ دیا تھا اب وہ چند تجویزیں یہ ہے کہ بیس مردوں کو اس نے عورت بنایا اور بیس عورتوں کو اس نے مرد بنایا بیس مردوں کو عورت بنایا اور بیس عورتوں کو کیا کیا مرد بنایا یہ پہلی تجویز اور دوسری تجویز دو قولی بھیجا تھا اس نے ایک قولی سراغ کیا ہوا تھا دوسرا قولی بغیر سراغ کے تھا اور ایک تجویز یہ بھیجی تھی کہ یہ پیالا بھیجا تھا اس میں کہا تھا کہ اس میں نے زمین کا پانی چاہیے ناسمان کا پانی چاہیے دونوں کے درمیان کا میتھا پانی چاہیے دونوں کے درمیان کا میتھا پانی چاہیے یہ چند تجویزیں ایک تجویز آخری جو تجویز تھی وہ کچھ سونے چاندی یا روپیہ پیسہ وغیرہ توفے کے طور پر بھیجا تھا تو جب بری عورت لے کر کہا ہی تو پہلی تجویز جب حدیعہ دینے لگی سلیمان علیہ السلام کو تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے توفے تحایب کی ضرورت نہیں ہے انہیں نے قبول نہیں کیا اس کے بعد دوسری تجویز یہ تھی کہ اس نے ایک پیالا دیا اور کہا کہ اس میں جو ہے ہماری ملکہ بلکیس نے میتھا پانی ماغا ہے نہ زمین کا پانی ہو نہ آسمان کا پانی ہو دونوں کے درمیان کا پانی ہو یہ تھوڑی سی حیرت کرنے والی بات ہے تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا چند گھوڑوں کو میدان میں دوڑایا خوب دوڑایا عویتنا دوڑایا کہ گھوڑے جو ہے پسینہ پسینہ ہو گئے جب پسینہ ٹپکنے لگا تو اس پیالے میں روک دیا اور گھوڑے کا پسینہ جو ہے میٹھا ہوتا ہے گھوڑے کا پسینہ میٹھا ہوتا ہے دو تجویز ہو گئی اور بڑھیا جو ہے ایک دم فضاء ہو گئی کہ بھائی یہ کونسا آدمی ہے کئیسا آدمی ہے یہ واقعی بڑا ایماندار ہے سچا ہے اس کے بات ہمیں ماننی چاہیے اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ عورتی سی تجویز کیا ہے تو اس نے کہا یہ کچھ عورتیں ہیں کچھ مرد ہیں ان میں آپ کو بتانا ہے کہ کون مرد ہے کون عورت ہے جن مردوں کو اس نے عورت بنایا تھا اور جن عورتوں کو اس نے مرد بنایا تھا یہ بھی تھوڑی سی سوچنے والی بات ہے سلیمان علیہ السلام نے کہا پانی لاؤ ان کو دو ہاتھ مو دھولنے کے لیے وضوع کرنے کے لیے تو عورتوں کا جو کام ہوتا ہے عورتیں کوئی بھی کام کرتی ہیں وہ اُلٹا ہاتھ سے کرتی ہیں ہم جو مرد تھے جو مرد تھے اور دائنی طرف سے دھولنا شروع کر دیئے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو عورتیں بنی ہوئی ہیں یہ مرد ہیں ٹھیک ہے اور جو عورتیں مرد بنی ہوئی تھیں انہوں نے بائیں طرف سے دھلنا شروع کیا تو سلمائن صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عورت ہے چیار تجویز ہو گئی اس کے بعد ایک کوری ایسا دیا جس میں شراخ تھا اس کو کہا تھا کہ اس میں نہ کسی ہتھیار کا سہارا لینا ہے نہ کسی انسان کا سہارا لینا ہے اور بغیر سہارا لیے ہوئے اس میں دھاگا پیرونا ہے اب ہم لوگ ہوتے تو سوئی تلاش کرتے کوئی نہ کوئی ہلا بہا نہ کرتے تو سلمائن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیڑے کو بلایا اور کہا کہ یہاں بھائی دیکھ اس میں دھاگا پیرونا ہے تو ریشمی کیڑا جو ہے اس کوڑی میں گھوچا اور ریشم پیدا کرتے ہوئے ایک شراخ سے دوسری شراخ نکلتے نکلتے پورے کوڑی کو جو کہتی ہے دھاگے سے پیرو دیا یہ بھی تجویز ہو گئی پوری آخری تجویز جو کوڑی بغیر شراخ کے تھی تو سلمائن صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کیڑوں کو بلایا کہا کہ اس میں شراخ کرنا ہے وہ کیڑا اس کوڑی کو کھاتا گیا اور کھا کر کے اندر گھوچا اور کھاتے 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 پوری کھولی کیا شراخ کر دیا یہ چند دلیلیاں تھی اور جو ہے ملکہ بلکیس کی جو وزیر تھی اس نے دیکھا تو ایک دم فیدہ ہو گئی اور وہ یہاں سے خوشی خوشی گئی اور ملکہ بلکیس نے کہا کہ ہاں واقعی وہ جو ہے آدمی جو ہے بڑا سچا ہے اور بڑا پکا ہے بڑا ایماندار ہے اور بادشاہ ہو تو ایسا ہو اس کے بات ماننے میں بھلائی ہے اس سے لڑائی جگڑا کریں گے تو ہمارا اپنا نقصان ہے جزاکاللہ ماشاءاللہ بابا جی نے بہت ہی اچھے انداز میں اور بہت اچھے طریقے سے یہ جو تجویز ہے جو بلکیس نے ہے سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے اس تجویز کو بتایا دوستو کیا آپ حضرات ان تجویزیوں کے بارے میں جانتے تھے اگر جانتے ہوں تو ہمیں کمنٹ میں لکھ کر کے ضرور بھیجیں جزاکاللہ خیر